ہمارے ہاں دو غلط باتیں بہت عام ہیں نمبر ون بری عورتیں برے مردوں کے لئے اور برے مرد بری عورتوں کے لئے نمبر ٹو زنہ ایک قرد ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا خاص کر بیٹی کی صورت میں ہمارے ہاں سورہ نور کی آیت نمبر ٹوئنٹی سکس کا تجمہ سرہ سر غلط لیا جاتا ہے بری عورتیں برے مردوں کے لئے اور برے مرد بری عورتوں کے لئے پہلے بعد یاد لگے کہ قرآن مجید کے کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سیاہ کو اس باقے بغیر نہیں کی جائے سکتی اور ہمارا علمیہ پر یہی ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہیں اگر سورہ نور کی اس آیت کے آدھے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے نہ کہ دنیا کی کہ آخرت میں بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی اگر دنیا کے بات کر رہے تو دنیا میں تو فیرون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوہ علیہ السلام کی بیوی کافر تھی یہ آدھا اس آیت کا تجبہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخری تک دکھر ہو رہا ہے نہ کہ دنیا کا دوسری بات ہمارے ہیں یہ کول بڑا مشہور ہے جنہ ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا اور خاص کر بیٹی کی صورت میں اور یہ انتہائی گھٹیا اور سرسر گلت بات ہے بات ایک قول بل فرد ہے بھی صحیح تو عرفیں آخر تو نہیں مجھے ایک بات بتائیں اگر میں زنا کروں گا تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے میرے گناہ کے سزا میری بیٹی کو کیوں ملے گی مقافات عمل تو براہ کہا ہے لیکن ہر بندہ اپنے گناہ کے سزا خود اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندے دنیا میں پینک ریٹ کریں نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹوپک کو قرآن مجید میں دو دفعہ واضح بتایا ہے علیکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی بتا دیتے تو کافی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سبسکرائب